بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی آئی ہے آلائی ربی کماتکل زیفان تم اپنے ربی کون کون سی نمتوں کو چٹلا ہوگے ہمیں اپنے ربی تمام نمتوں کشف کو ادا کرنا چاہیے جو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ دینر پارٹی ٹپس اور ٹریکس ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بہت سارے ٹپس اور ٹریکس کے بتاؤں گی اور کس طرح اس پارٹی کو اٹرگنائز کرنا ہے کس طرح ہم نے مینیو ریڈی کرنا ہے کس طرح ہم نے گھر میں مہمانوں کو بلانا ہے اس کے لئے کیا تیاری کرنی ہے کیا سیٹنگ ارینجمنٹ ہے کیا کلیننگ ہم نے کرنی ہے اس کے لئے تو یہ سادھی باتیں میں آپ سے شیئر کروں گے جس طرح کہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے جب شادیاں ہو جاتی ہیں لوگ اپنے گھروں میں دعوتیں مگرہ کرتی ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے پاس سننے کے بعد آپ کو اپنی دعوت کندے میں بہت ہی ہیلپ ملے گی آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس دوں گی آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کامیاب کیسے بنانا ہے اس کو ویل آرگنائز کس طرح کرنا ہے یہ ساتھی باتیں میں آپ سے اس میں شیئر کروں گے تو چلنے آئے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر کسی سے غصہ کیے اور ویل پلانڈ طریقے سے ہم نے کس طرح کسی کی دعوت کرنی ہے تو جی اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو فرسٹ میری جو ٹپ پینا وہ یہ ہے ہر جگہ کی نہ صفائی کا انتظام بہت اچھا ہونا چاہیے پردے آپ کے نیٹ کلین ہو پریس ہو واش ہو کروکری آپ کی اچھی والی جو جو آپ نے رکھنی ہے سامنے وہ سب واش وی ویو یہ نہ کہ اسی دن دعوت ہے تو اسی دن سارے برتم گرہ دھول رہے ہیں آپ نے ہفتہ پہلے ہی صفائی کا انتظام شروع کر دینا ہے کچن بات بیٹھنے کا سسٹم جہاں پہ آپ نے سوفو پہ بٹھانا ہے جہاں پہ آپ کی کورنر وغیرہ پہ ڈیکوریشن پیس وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ سب ساف ستھرے نیٹ کلین ہونے چاہیے تاکہ جس دن مہمانوں نے گیسٹ نے آنا ہے وہ دن آپ لاسٹر چھلگی سے جسٹنگ کریں اور آپ کا گھر ساف ستھرا ملے بیٹ شیٹ اچھی چم جماتی بھی ہونے چاہیے اور فرشی سامان جہاں پہ بیٹھنا ہے یا جس ٹیبل پہ آپ نے سٹنگ ارینجمنٹ کرنی ہے وہ سارا اچھا سا ہونا چاہیے اس کا محول ارکیز کا بہت کول کول ہونا چاہیے بیشہ گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو مینجمنٹ نا ایک بہت ضروری چیز ہے ہر جندگی کے ہر کام میں نا مینجمنٹ بہت ضروری ہے کہ پہلے سے آپ نے سوچا ہوا ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے نیکس ٹپ کیا ہے جی اب ڈینر سیٹ آپ کا بہت مطلب آپ اچھا ہونا چاہیے جس میں ہر چیز موجود ہوں اس میں گلاس پلیٹیں چمچ کانٹیں اور اس کے ساتھ یعنی کہ اگر آپ کینڈل رکھنا چاہتی ہیں تو کینڈل رکھ لیں اس کی بھی اچھی سے ڈیکوریشن پیس وگرہ بزار سے مل جاتے ہیں نہ بھی ملے تو آپ خود گھر میں ہی کئی اچھا سا ڈیکوریشن پیس بنا کر اس میں کینڈل آن کر سکتے ہیں اور کوئی ڈیکوریشن پیس وگرہ تو آپ اپنی میٹ سے کہہ کے یا اگر آپ سر میں خود کام کرتے ہیں تو وہ سارا کام آپ کا ویل پلینڈ ہونا چاہیے اب باریتی ہے مینیو کی تو آپ نے کھانے میں رکھنا کیا ہے اگر آپ نے میٹھا بنانا ہے تو کسٹڈ وگرہ وہ پہلے سی پنا کر رکھ رہے ہیں سبح موردنگ میں اور اگر شامی کباب ہے تو وہ دو تین دن پہلے ہی خوفتے وگرہ تو اس طرح آپ نے سیٹ کرنا ہے اگر آئیس وگرہ تو وہ دو گھنٹے پہلے بنایا جا سکتے ہیں تو اس طرح مینیش کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ گفٹ کیا دینا ہے تو گفٹ میں ہمارے ہاں کیش میں بھی دیا جاتا ہے ہمارے ہاں کو گفٹ بھی چھوٹا مٹا لے کی دیا جاتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد خود آپ نے اپنے کپڑے صاف اتھرے آپ نے شاور لے گئے مہمانوں کے سامنے ان کو ویلکم کیانا ہے کپڑے آپ یہ ہی نہیں چاہیے جو کہ بلکل کیجول بھی نہ لگیں اور ویل ڈریس ہونا ہے آپ نے ہلسل کا میک اپ کر لیں صاف ستر ہو جائے بچوں کو بھی اسی طرح ریڈی کر دیں گھر کا محول بہت کول کول ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر ہے کہ آپ نے گھر کے جو سینڈل پہننے وہ بھی آپ نے آرام دے پہننے کیونکہ اپنے بھاکبہ کے کام کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے نا تو آپ کی دعوت بہت اچھی ہوگی پھر اس کے بعد ایک سب سے آخر یہ لاسٹ بات یہ ہے کہ جب مہمان چلے جائے اسی دن رات وہاں برطنگرہ دھوکے اپنا کیچن کی صفائی کر کے تو آپ نے پھر یعنی کہ آرام کرنا ہے یا اپنی میٹ سے کروانی یا خود کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اور تاکہ ایک گھر کا محول بنے اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا صفائی کو نصف ایمان کرا تو امید ہے کہ یہ آپ کو ٹپس این ٹرکس دعوت کے ریلیٹیڈ بہت اچھو لگی ہوں گی تو آپ نے کیچن کو لاسٹ ارور دینا ہے چاہے وہ آپ دن میں دعوت کریں چاہے رات میں دعوت کریں ہر چیز کو اپنی جگہ پہ پہنچا برطن دھوکے اور چولے کی صفائی کر کے پھر آپ نے کیچن سے باہر آنا تاکہ آپ کا ذہن بھی ہلکا پھل کا ہو آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی تکاوٹ بھی دور ہو چکی ہو پھر آپ کھل کے آرام کریں باتیں کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کریں لائک کریں جب نوک میری چینل پر نئے آ رہے ہیں تو وہ ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا تو میں دیکھیں پھر کچھ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اچھی سے ٹاپک کے ساتھ تو اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیں بندے رہیں اپنا رکھئے بہت سا خیال اللہ حافظ